پاکستان امریکہ سے تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے دونوں مالک کے درمیان تبنائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئین قرار دیا ہے وزیراعظم شباز صرف نے امریکی صدر جو بارڈن کو خط کا جواب لکھ دیا شباز صرف نے کہا عالمی امن اور خطے کی خوشحالی چاہتے ہیں مشترکہ حدف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خواہ ہیں پاک امریکہ تعلقات میں نئے امور تبیل عرض سے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان صفارتی تعلقات میں بہار لکھائیں دیا وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے خط کے جواب میں خط بھیج دیا دونوں مالک کے درمیان تبنائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئین قرار دیا شہباز شریف نے خط میں کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے دونوں ملک توانائی موسمیاتی تبدیلی اور زراد سمیت دیگر شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں خط میں وزیراعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہ ہیں اور خدنے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ حدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بارڈن کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا گیا تھا اور یہ وزیراعظم شہباز شریف کے منصف سمحان لے کے بعد امریکی صدر کا پہلا خط تھا یہ طویل عرصے کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا پاکستانی وزیراعظم کو پہلا سفارتی خط ہے اور یہ تہنیتی خط پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کا اندیا ہے سائفر معاملے اور پاکستان تحریک انصاف کے الزامات سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری آگئی تھی وزیراعظم شہباز شریف کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور بہتری دیکھنے میں آئی